اوکٹا پلس مارکٹنگ کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں منافعے میں میں پلوٹ پہ موجود ہوں پلوٹ ہے کیا اس کے بارے میں کیا کیا آپ کو بتانا ہے لیکن اس سے پہلے یہ دکھانا ہے کہ موقع پہ ورک سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے ڈگنگ ہو چکی ہے اور ای ایس ایم آر اربن لگیری اپارٹمنٹس ہیں شاپس ہیں سمارٹ وی این اے ایک بڑی سوچ ہے اور فیصل ایلز کے اندر الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ پلوٹ موقع پہ موجود ہے اگر اس کی ہم یہ بات کریں کہ ہاں پلوٹ اچھا ہے اے ڈگنگ سٹارٹ ہے پرائز کے پرائز اب کوئی بھی بندہ ہے اس کے کچھ سٹیجز ہوتے ہیں پرائز کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے پرائز کو ڈیفرنٹ شیپ میں لے کے جانے کے لیے تو ابھی جو پرائز ہے اس کی بڑی ریزنیبل پرائز ہے میں وہ بھی بتاتا چلتا ہوں لیکن اس میں آپ کو بتائیں کہ سب سے پہلے پارکنگ کا بڑا خاص خیال رکھا گیا اس کی بیسمنٹ میں کم از کم ایٹی نائن کارڈ جو ہے ایسیو وی ہے سڈان ہے ویگو ڈال ہے پرادو ہے پرچونر ہے کچھ بھی آپ کے پاس ایٹی نائن کارڈ کو جو ہے نا وہ سپیس دی گیا ہے اس کے بعد پھر یہ کورنر پلارٹ ہے تھری سائیڈ کورنر ہے اور اس کے فرنٹ پہ بیک پہ اور اس رائٹ سائیڈ پہ جس پورشن کو آپ دیکھ رہے ہیں تھٹا خلیل روڈ اس کو کہتے ہیں یہ گورنمنٹ سیکٹر کا روڈ ہے ایک انٹرس مطلب تھری سائیڈ اوپن ہے تھری سائیڈ انٹرس ہے اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھری سائیڈ پارکنگ بھی اویلیبال ہے ترڈ ون جو سب سے خاص بات ہے سمارٹ فیچرز کو لائے جا رہے ہیں اپارٹمنٹ فرنش کر کے دیے جا رہے ہیں بڑے ریزنیبل ریٹ میں پینڈی سلام بار میں ایسے ریٹس آپ کو نہیں ملیں گے چار سال کے انسولمنٹ پلین ہے اور آپ کے پبلک فنڈ سے یہ بننے والا نہیں ہے اگر آپ کے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو تھوڑا آگے ہیں آپ کے پیسوں کی اگر ضرورت ہوتی تو اس کو چار مہینے چھ مہینے ایک سال کم از کم پری لانچ رکھا جاتا نہ یہ پلوٹ خریدا جاتا نہ اس پلوٹ کی پیمنٹ کی جاتی نہ اس کی ڈگنگ سٹارٹ کی جاتی نہ اس کی ڈیویلمنٹ سٹارٹ کی جاتی یہ چھ مہینے پری لانچ رہتا پھر لانچ کیا جاتا پھر چھ مہینے جو ہے اس کی کنسٹرکیس سٹارٹ کرنے میں لگ جاتا تو آلموس اس کو ڈیویٹھ سال بعد آن گراؤنڈ آیا جاتا لیکن ہاں جس پروڈیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس پروڈیکٹ کے اس سے پہلے فیسے لیلز کی انٹری پہ آپ آ جائیں یہاں تک پہنچنے سے پہلے بھی دو ایسے پروڈیکٹ میں آپ کو وزٹ کروا سکتا ہوں الحمدللہ جن کا گریز سیکچر کمپلیٹ ہو چکے اور وہ فنشنگ کی طرف موف کر چکے ہوئے اور ان کو بھی بڑے ریزنیبل ریٹس پہ تب دیچا گیا جب مارکیٹ کے اندر ریٹ بڑے اچھے تھے پیسے کمانا مقصد نہیں ہے مقصد ہے ہر اس بندے کو جو جنون باہر ہے جو جنون کلائنٹ ہے جو جنون ایک اچھی انویسمنٹ چاہ رہے اس تک یہ چیزیں پہنچانا اور اس کو ڈیلیور کرنا ٹریڈ اس کے اندر نہیں ہوگا جی کہ یہ ٹریڈنگ والا کسین ہے یا اس کو بہت سارے لوگوں سے آپ کو ملے گا سیلیکٹڈ سی مارکیٹنگ کمپنی ہوں گی میری طرح جو سیدھا 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 صاف صاف کلیر سا کام کرنے والے لوگ ہیں موقع پہ سائیڈ مجود ہے میں نہیں ہوتا میری ٹیم ہے ٹیم نہیں تو یہ مینجمنٹ جو اس کو آن کرتے ہیں الحمدللہ یہ سارے آپ کو فسلیٹیٹ کریں گے اور باقی رہے گی بات انویسمنٹ کی تو یہ ٹائم ہے کیونکہ آپ کو میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ ابھی جو آپ پرچیز کر لیں گے وہ آپ بڑے ریزنیبل ریٹس پر پرچیز کریں گے کیونکہ پاکستان کے اندر الحمدللہ سودی کاروبار کو جو ہے نا وہ لگام ڈالنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور جیسے انٹرسٹ ریٹ آپ کو چودہ سے کم آتا جائے گا آپ کے بینکس آپ کو اس فکس اماؤنٹ سے کم پیسے جب آفر کریں گے تو آپ ہنڈرڈ پرسنٹ پیسہ نکال کر پروپٹی میں آئیں گے تو اس سے پہلے کہ وہ نوبت آئے اور پروپٹی کا فلو آئے چیزیں مہنگی ہوں اپروچ سے باہر ہوں آپ کے پاس یہ ویڈیو مجود ہے فیصلیز کی یہ لوکیشن مجود ہے موبائل سکرین پر ایک نمبر مجود ہے اکٹا پلس مارکننگ کی ٹیم مجود ہے میں خود مجود ہوں آپ آئیں ہمارے آفیس ہم آپ کو سائیڈ وزٹ کرائیں موقع دیکھیں پوری پرزنٹیشن لیں آپ اپارٹمنٹ چوئیس کرتے ہیں آپ شاپ چوئیس کرتے ہیں اپنی چوئیس کی چیز کو بک کریں اور موقع پر پیمٹ کریں باقی کسی بھی قسم کی معلومات سرسلس انفرمیشن کے لیے ہمارے آفیس شریف لائیں یا پھر ہمارے دیئے گئے نمبر پر کال کریں آپ نے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اکٹا پلس مارکننگ کیونکہ ہم چاہتے ہیں آپ رہیں منافع میں